السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے رمضان المبارک میں چار کام خوب کسرت سے کرنے چاہیے زیادہ کرنے چاہیے اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ پیغمبر عظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی ہے اس بات کی کہ چار کام رمضان میں کسرت سے کرنے چاہیے زیادہ کرنے چاہیے ان میں سے دو کاموں سے تو اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے اللہ خوش ہوتا ہے اور دو کام انسانی ضرورت کے ہیں ہر مومن کی ہے ہر مسلمان کی ضرورت کے ہیں اس لئے آپ یہ ویڈیو دیکھ کر کہ یہ جو چار کام میں بتلانے والا ہوں ان چاروں کاموں کا رمضان میں خوب کسرت سے احتمام کریں اس کی بڑی بہترین فضیلتیں ہیں اور بہت اللہ کی جانب سے بشارتیں ہیں کیا ہیں وہ چار کام رمضان میں پہلا کرنے کا کام آپ کے لئے یہ ہے کہ آپ اللہ کو راضی کرنے کے لئے پہلا کام یہ کریں کہ لا الہ الا اللہ خوب پڑھا کریں کلمہ توحید خوب پڑھا کریں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ توحید کا ورد خوب کسرت سے پڑھا کریں کم سے کم درجہ یہ ہے کہ صبح شام ایک ایک تذبیح پڑھ لیا کریں رمضان میں خاص طور پر اور بغیر رمضان کے بھی تو پہلا کام کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ خوب کسرت سے پڑھنا اور دوسرا کام رمضان المبارک میں خوب کرنے کا کیا ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے وہ ہے استغفار خوب کسرت سے کیا جائے استغفار کا مطلب ہے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا اور استغفار خوب کسرت سے چاہے تو آپ اپنی زبان میں کہہ دیں اللہ مجھے معاف فرما میں بہت بڑا گنہگار ہوں یا آپ عربی میں پڑھیں تو یوں پڑھ لیں استغفر اللہ ربی من کلی ذنبی وعتوب الی یہ استغفار کا پورا طریقہ ہے تو استغفار خوب کسرت سے کریں یہ رمضان میں کرنے کے دو کام وہ ہیں جن سے اللہ راضی ہوتا ہے رمضان میں کرنے کے دو کام ایسے ہیں جو ہماری ضرورت کے ہیں ہر مومن مسلمان کی ضرورت کے ہیں اس میں سے پہلا کام ہے اللہ سے جنت کا سوال کرنا جنت مانگنا اللہ جنت دے دے مرنے کے بعد جنت میں داخل فرما دینا بار بار لجاجت اور منت اور سماجت کے ساتھ الفاظ بدل بدل کے وقت بدل بدل کے اللہ سے جنت مانگی جائے تیسرا کام یہ ہے اور ایک اور کام ہے جو ہماری ضرورت کا ہے رمضان میں ہمیں خود کرنا چاہیے وہ ہے جہنم سے پنہ مانگنا جہنم سے نجات مانگنا اللہ سے کہا کریں اے اللہ میں گنے گار تو ضرور ہوں اور میں نے خامیاں اور لغزشیں بہت کی ہیں لیکن اے میرے مولا آپ ہمارے ساتھ اپنے فضل کا معاملہ فرما کر کے جہنم کی مشکلوں سے جہنم کے داخلیں سے جہنم کی عذاب سے ہماری حفاظت فرما تو یہ چار کام خوب کسرت سے کرنے چاہیے رمضان مبارک میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے اور آپ نے اپنی امتیوں کو ان کے کرنے کی ترغیب بھی دی ہے تو یہ رمضان کا اسپیشل گفت ہے رمضان کے چار اسپیشل انعام اور کام ہیں جن کو ہر مومن مرد عورت رمضان میں خوب کیا کرے اللہ میرے لئے بھی آسان فرمائیں اور آپ کے لئے بھی آسان فرمائیں دعاوں کی درخواست ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ